بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلاری ون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور ویسٹرن لیٹرچر رومانٹسزم اور اورینٹلیزم ارلیٹیولی امکیبل کمپینینشپ اورینٹلائزنگ اورینٹ ان رومانٹک پوائٹری بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام اور ویسٹرن لیٹرچر پہ میری چار ویڈیوز بنی ہیں ان چاروں ویڈیوز کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا یا آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں ایک پوری پلیلیسٹ ہے اسلام اور ویسٹرن لیٹرچر کے نام سے اس میں جو ٹاپک آپ کو امپورٹنٹ لگے اس کو واش کیجئے گا اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے انٹروڈیکشن رومانٹسزم دیکھو رومانٹسزم اور اورینٹلیزم آپ سب کو پتا ہے یہ ایک ایج ہے انگلیس لیٹرچر میں ایک پیریڈ ہے ایک ایج ہے اور اورینٹلیزم دونوں جو ہے مومنٹس ہیں دونوں کس کے مومنٹس ہیں آرٹسٹک مومنٹس ہیں آرٹ سے ریلیٹڈ بٹ دیڈ شیئر سم کومن ٹیمز اور ایلیمٹس درنگ ایٹیند اور نائنٹین سینچری اب ان دونوں میں کچھ ٹیمز بڑے کومن تھے اور یہ دونوں مومنٹس کب کیتے ہیں ایٹیند اور نائنٹین سینچری میں اورینٹلیزم کا آپ کو پتا ہے اس پہ جو ایک ورک لکھا گیا ہے ایڈورڈ سیڈ کا وہ بھی آپ لوگ اورینٹلیزم کے نام سے ہی ہیں ایک بک ہے اس کو آپ لوگ ریڈ آوٹ کیجئے گا ان کا جو ریلیشنشپ تھا وہ بہت سے کمپلیکس ہوتا لیکن اس میں آپ کو کرٹیسزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ کچھ بھی لکھتے ہیں اس پہ آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اگر آپ بی ایس انگلیش کے سٹوڈنٹ ہیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے لیٹری کرٹیسیزم سبجیکٹ پڑھا ہوگا کرٹیسیزم ڈازنٹ مین کہ جو نیگٹیو پوائنٹس ہوتے وہ کرٹیسیزم میں آتے ہیں نو کرٹیسیزم کیا ہے کرٹیسیزم میں پوزیٹیو فیڈ بیک نیگٹیو فیڈ بیک یہ دونوں کرٹیسیزم کا پارٹ اینڈ پارسل ہے پارٹ اینڈ پارسل یہ ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے حصہ تو یہ جو نیگٹیو اور پوزیٹیو فیڈ بیک یہ کیا ہے یہ آپ کے کرٹیسیزم کا ایک حصہ ہے اگر آپ کو کوئی پوزیٹیوی اپریشیئٹ کرتا ہے اگر آپ کو کوئی نیگٹیوی اپریشیئٹ کرتا ہے نیگٹیو کمنٹس کرتا ہے نیگٹیو فیڈ بیک یہ دونوں کرٹیسیزم سب سے پہلا ہے یہاں تک کہتے ہیں ان دونوں میں کیا کومن تھا ان کی تیمز اور ایموشنز جو تھے سیم تھے دونوں کا فوکس کس ٹیز پہا ہے ایموشن پہ ایمیجینیشن پہ اور ایفیسینیشن پہ ایفیسینیشن کا سیمپل مطلب ہے دلکشی اگر میں دیکھو ایگزارٹک کا مطلب کیا ہے ایگزارٹک سیمپل لینگویج مطلب انیوشن چیز ہم کہہ سکتے ہیں سٹرینج چیزیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایگزارٹک تو یہ چیزیں اس کے تیمز تے ایموشنز وغیرہ ہو گئے ایمیجینیشن ہو گئے ایمیجینیشن ہو گئے رومنٹیزم کا پرپس کیا تھا رومنٹیزم کا یہ معنی ہے کہ انسان کی جو انڈیویجول ایموشنز اس پر فوکس کیا جائے یہ جو یہاں پہ ورڈ یوزو ہے الر الر من لبانہ پاور تو انٹریس اور اٹریکٹ تو پرسنل چام لینڈز اینڈ کلچرز تو سیمپل ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جو اورینٹلیس تھے یا جو اورینٹلیزم تھی وہ ان کا مین فوکس یا وہ کس چیز کی دسکرپشن زیادہ دیتے تھے کلچرز وغیرہ کی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اورینٹلیس اورینٹلیزم میں کیا ہے جو ایسٹ ہیں ان کا جو کلچر ہے ان کی جو چیزیں ہیں وہ ویسٹ والے بڑے عجیو رپلیزنٹ کرتے تھے یا جو ویسٹ کے رائٹرز ہوتے تھے وہ ایسٹ کو جو ہے انفیریئر سمجھتے تھے اپنے آپ کو سپیر اور ان کو انفیریئر سمجھتے تھے تو یہاں پہ رومنٹسزم کا کیا مانا تھا رومنٹسزم تو بھائی یہی کہتا ہے نا کہ آپ انڈیوزول کو فوکس کرو انڈیوزول کی ایموشنز کو فوکس کرو دوسرا پوائنٹ ہے ایگزورٹسزم اورینٹلیزم آفن پورٹریڈ دے ایسٹ پرٹیکلرلی دے میڈل ایسٹ اور ایشیا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اورینٹلیزم میں کیا ہے اورینٹلیزم میں یہی چیز ہے نا کہ جو ایسٹ ہے اس کو یعنی جو میڈل ایسٹ ہے یا ایشیا ہے اس کو بڑا عجیب یعنی میسٹرییس اس کی جو ایمیج ہے وہ میسٹرییس شوک کی گئی ہے اور یہ میسٹرییس ایمیج کس نے شوک کی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویسٹ والوں نے ویسٹ کے جو رائٹرز ہیں یعنی ویسٹرن جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ ہمیشہ ایسٹ کو کس طرح ریپریزنٹ کرتے تھے میسٹرییس ریپریزنٹ کرتے تھے آپ ان کے ورکس اٹھا کے دیکھ لیں جیسے بہت سے ایسے ور کے دہ ہارٹ آب ڈاکنس ہو گیا اور اسی طرح پیسیج ٹو انڈیا ہو گیا یہ نوولز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو جیسے دہ ہارٹ آب ڈاکنس میں افریقہ کو جو انہوں نے عجیب ریپریزنٹ کیا ہے اور میسٹرییس شوک کیا گیا ہے اسی طرح پیسیج ٹو انڈیا ہے بائی ای ایم فارسٹر اس میں دیکھو آپ کے ایشیا کو نوول ایکچولی میں جو انڈیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو جو عجیب ریپریزنٹ کیا گیا ہے اس کا جو ایمیج ہوں میسٹرییس شوک کیا گیا ہے ایلرنگ پلیس ایلرنگ کا مطلب میں نے کہا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں لیبانہ اس کو کہتے ہیں آرٹس اور رائٹرز رومنٹک ایرا ایرہ ورڈان تو دیز اگزارٹک سیٹنگ ایک سورس اپ انسپریشن ایک ایک سیمپل ایک سیمپلی پینٹنگ اب رومنٹسیزم میں بھی یہ چیز کومن تھی وہ بھی کچھ ایسی چیزوں کو ایگزارٹک میں ریپریزنٹ کرتے تھے ایگزارٹک یعنی میسٹرییس میں ریپریزنٹ کرتے تھے ایک سیمپلی پینٹنگ دا سنیک چارمر بائی جین لین جیروم وچھ کیپچر دی فیسینیشن ویٹ ایگزارٹک اورینٹ تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ورگ بتایا گیا ہے ایگزارٹک کا مطلب ہے کیا ایگزارٹک کا مطلب ہے ایسے مطلب الفاظ کو سیمپل کے دی یعنی سٹرینج یا انیویجویل انیویجویل شو کرنے کسی چیز کو تھرڈ ایگزیمپل ہے لیٹری ورکس رائٹرز لائک لورڈ بائیرن اور سیمیل تیلر کالریج انکورپریٹڈ اورینٹ تیمز اور سیٹنگز انٹو دی اپوائیٹری بائیرن سپوند یہ جو ورڈ ہے اس کا یہ سیمپل آپ کس طرح پرنانس کریں گے جیارا جیارا اور کالریج کوب کبلہ خان بورڈ ران اورینٹل ایمیجری اور تیمز تو ایووکا سنس اف میسٹری اور ادرنیس اب کہتے ہیں کہ یہ جو دو ورکس ہیں ایک جیارا اور دوسرا جو ہے کبلہ خان کبلہ خان میں نے پرسنلی بھی پڑھا ہے یہ ایک پوام ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا میں نے نہیں پڑھا لیکن یہاں پہ کچھ ایکسپلینیشن دی ہے کہ دونوں میں کیا کامن ہے کبلہ خان کو تو مجھے بتائیں وہاں پہ ایمیجنیشن کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے کس طرح دیکھو کبلہ خان میں بھی یہی چیز ہے اس کو میسٹریریس شو کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور سی طرح ادرنیس ادرنیس بھی یہ کنسپٹ ایک ایلیمنٹ ہے کس چیز کا پوسٹ کولونیل لیٹریچر کا تو اس میں یہ کیا شو کیا گیا ہے ایک تو ایمیجنیشن کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے میں نے آپ کو سٹارڈ میں بتا دیا کہ یہ جو اورینٹلیزم ہے ایرومیٹرزم یہ ایمیجنیشن سے زیادہ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ایموشنز اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی سیم تو سیم یہی چیز شو کی گئی ہے جو کبلہ خان ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے یعنی پیلس ہوتی ہے ایک کلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا محل ہوتا ہے سوری محل ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کو ایزا مستریوس شو کیا گیا ہے ایزا ادرنیس کے طور پر شو کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کیا رہا ہے دجیارہ اس میں بھی یہ چیز شو کی گئی ہے پھر اس کے بعد ہے ویجول آرٹس آرٹس سچ ایز ایزان دلکرکس اور جون فیدرک اور لیویس کے دو لیویس ایزاکہ دورکھو ایزان دلکرکس اور جون فیدرکس دو ریٹر اس کے بعد ہے جو کچھ اگزیمپل سے وہ بتایا گئے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک رائٹر ہیں یہ نام انشن ہے ایجین ڈیک لورکس اور جان فریڈریک دو رائٹر ہیں اس کے بعد ہیں کرٹیسیزم اور کمپلکسٹی ایٹس امپورٹنٹو نوڈ دات ریلیشنشپ بیٹوین رومانٹسزم اور دونٹلیزم یہاں پہ جو ورڈ امکیبل ہے اس کا مطلب ہے دوستانہ مطلب ان دونوں کا جو ریلیشن ہے وہ اتنا دوستانہ نہیں تھا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرکنیکٹیب نہیں تھا کرٹیسیزم اگلیشنشپ بیٹوین رومانٹسزم سمٹائمز پرپیچویٹڈ سٹیریوٹائیپس اور مسکنسپشنز ایسٹرن کلچرز کرٹیسیزم کا کیا ماننا ہے کہ جو اورینٹرلیسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ جو ہے جو ایسٹرن کلچر ہے اس کو مسکنسپٹ کے طور پر ریپریزنٹ کرتے تھے یعنی سٹیریوٹائیپ میں ریپریزنٹ کرتے تھے علاقی ایسا کچھ بھی نیتا تھا ایسٹ وغیرہ میں رین فورسنگ ویسٹرن سپیریٹی اور وہ شو کرتے تھے کہ جو ویسٹرن ہے وہ سپیریر ہے اور جیسے ایڈوارڈ سیڈ کا میں نے بتایا تھا ایک ورک ہے اورینٹلیزم اس میں بھی یہ جو ورک اس نے لکھا ہے اورینٹلیزم ایڈوارڈ سیڈ اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ جو ویسٹ والے ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریر شو کرتے ہیں اور ایسٹ کو جو ہے وہ انفیریر شو کرتے ہیں یعنی ان کے ورک کو جو ہے وہ اپنے ورک کو زیادہ اپریشیئٹ کرتے زیادہ ورک کو اپنے ورک کو زیادہ پروموٹ کرتے علاقی جو ایسٹ والے ہیں وہ ان سے کم نہیں ہے وہ در بھی اچھے اچھے رائٹرز پائے جاتے تھے چاہے ازادی سے پہلے یا ازادی کے بعد رومنٹسزم اور اورینٹلیزم شیئرد موچول فیسینیشن ویڈی ایموشن کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کیا کومن تھی موچول فیسینیشن تھی مطلب بھی فیسینیشن کا مطلب ہے دیل کشی جس میں ایموشنز ہیں ایسٹوٹسزم ہیں ڈسٹینک کلچرز ہیں دیورنگ دہیئینتی نائنٹین سینچریز ہیوری اس ریلیشن ویڈیسیوٹی ملٹی فیسینیشن اینکلیڈی اینکلوڈی اینکلوڈی اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے orientalizing orient in romantic pointry تو یہاں پہ already آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ رومنٹک پوائٹری کی بات ہوگی اس کو idolize سے مراد یہ کہ اس کے مثال کے طور پر ریپیزنٹ کیا جاتا ہے جو رومنٹک پوائٹری ہیں کس کے لئے اسٹ والوں کے لئے پرٹیکلرلی دی میڈل ایسٹ اینڈ ایسیا اندیر لیٹری وارکس دس انوال پورٹرینگ اسٹرن کلچرز لینڈسکیپز اینڈ تیمز رومنٹسیز آئیز اینڈ اوپن ہائیلی امیجنیٹیو مینر اور پھر آگے ایک فوائنٹ ایسٹ ایسٹا منشن ہے کہ جو اسٹ کی جو پوائٹری ہیں ان کے کلچر کو جو ہے اس پوائٹری میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے مطلب جو تیمز ہیں وہ لینڈسکیپز ہوتے ہیں کلچرز ہوتے ہیں اور اس میں امیجنیٹیو اور اس میں امیجنیشن کا بہت زیادہ یوز کیا جیسے قبلہ خان ہے اس میں بھی سیم تو سیم امیجنیشن کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے کچھ ایگزامپلز ڈسکس کرتے ہیں سیمیل ٹیلر کولریج قبلہ خان در اینڈ ایس پوائم در اینڈ ایس پوائم کولریج ڈسکرائبز پیلیس اینڈ گارڈنز او کبلہ خان کہتا ہے کہ ایک گارڈن کو ریپریزنٹ کرتا ہے کون سیمیل ٹیلر کولریج کیونکہ یہ پوائم اس نے لکھا ہے ای منگول ایمپیریئر اور یہ کون تھا یہ کہ منگول ایمپیریئر تھا ہی پینٹس ای ویڈ اینڈ اگزوٹک پکچر ایس پرن سیٹنگ وہ کیا کرتا ہے اس کی جو ایمیج ہے وہ بڑے عجیب میں ریپریزنٹ کرتا ہے مطلب جو سیمیل ٹیلر کولریج ہے وہ اس کے ایمیج کو یعنی جو کبلہ خان جو پوائم ہے اس کے ایمیج کو ایگزوٹک میں ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ ایک دو لائنز ہیں جو پوائم ہے اسے منچن یہاں کیے گئے لارڈ بائرنز دجیار لارڈ بائرنز پوائم اس سیٹ انگریز بٹ کنٹینز ایلمنٹس اوپ ورینٹلیزم یہ ایک پوائم کی اگر بیسک سیٹنگ گریز رکھی گئے لیکن اس میں اورینٹلیزم کے ایلمنٹس ہیں میں دیکھنے اس میں جو ہے فوربیڈن لف کا جو ہے تیم شو کیا گیا ہے ریونج اینڈ سوپر نیچرل اب یہ بہت ایمپورٹنٹ اس سے میں آپ کو یہ دی سمجھاؤں گا کہ آپ پورینٹلیزم چیز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جو مومنٹ ہے جو ورک ہے دیکھو کیا کہا جاتا ہے کہ جو ایشین لوگ ہے وہ کیا ہے یعنی جو ایشیا کے لوگ ہے وہ کیا ہے وہ لو میریج کیا گئے ہیں ریونج ان کا مقصد ہوتا ہے سوپر نیچرل ایلمنٹس یعنی باتیں ایسی کرنا تو یہ چیزیں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایسٹرن لوگوں میں موجود ہے ٹھیک ہے ایسٹرن میں نہیں ایسٹرن میں سو سیم ٹو سیم یہاں پہ جو ورک ہے دجیارہ جو کی لارڈ بائرن نے لیکی ہے اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ بے شک یہ ورک کی جو سیٹنگ ہے وہ گریس رکھی گئی ہے لیکن یہ اس کے جو ایلمنٹس ہیں وہ کس چیز کے ہیں اور انٹلیزم کے جس میں وہ لف کو ڈسکس کرتے ہیں ریونج کو اور سوپر نیچرل کو ایٹ فیچرز ای مسٹریریس اسٹرن کریکٹر لیلہ دیکھو ایک کریکٹر کا بھی نام مینشن ہے کہ اس میں ایک ایسے کریکٹر مسٹریریس کریکٹر کو بھی مینشن کیا گیا لیلہ انٹراز اور اورینٹل موٹیپس ٹو کریئٹ ایٹموسپیر انٹریوگ اور ایگزوٹیسیزم پیرسی بیس شیلیز اوزمینڈیس اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام ہے ریمسس جس کو پیران بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے سٹیچو کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کینگ ہے اس کا نام کیا ہے اوزمینڈیس کہ انسان کی جو اب یہ بندے نے بہت کچھ حاصل کیا تھا اپنی لائف میں آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی اور اس کا مجسمہ بنایا جاتا ہے میلینکلی میلینکلی کا مطلب ہے اداسی جیسے اس نے بہت کچھ حاصل کیا آخر میں اس کو کیا ملا صرف اس کا مجسمہ ہی بنایا گیا اور وہ مجسمہ اس لئے بنایا گیا اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے لب کسی سے کسی نے اس مجسمے کے پاؤں ہاتھ وغیرہ یعنی کچھ ایسی چیزیں جو تھی وہ غائب ہو جاتی تھی so it means it shows that کہ آپ زندگی میں جتنی بھی خامیابی حاصل کریں لیکن آپ کے مرنے کے بعد کچھ بھی ایسے چیزیں یاد نہیں رکھی جاتی اگر یاد رکھی بھی جاتی ہے so it simply ends one time لیکن کبھی نہ کبار وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے اس کا مجسمہ تھا اس نے اس کی خواہش تھی کہ میرا مجسمہ بنایا جائے لوگوں کو بتایا جائے لیکن اس کے مجسمے سے بھی بہت سی ایسی چیزیں جو وہ غائب ہو گئی تھی جان کیٹس جان کیٹس جان کیٹس جان کیٹس کیٹس فرم انکرپریٹس ایلیمنٹس سپرنیچرل اینڈ کارتک پٹیٹس فیچر بھی دسکرپشن لیکجریس سیٹنگ لش فیبریکس ریمینسسن اور ارینٹل اپلنس پرمز ایٹموسپیر ایٹمو سپیر ایٹمو سپیر انچانٹمنٹ اینڈ سنسیس تو اس میں بھی جان کیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے جان کیٹس بھی رومنٹک ہے اس کے پوائٹ تھے ٹھیک ہے اور اس کے بھی پوائٹری میں آپ نے بہت سے ایسی جو کہہ کہتے ہیں جو ایلیمنٹس سپرنیچرل اور گوٹک کیوٹ دیز ایگزمپل ڈیمونسٹریٹس ہاو رومنٹک پوائٹس اوپن انکرپیٹیڈ اورینٹل ایلیمنٹس انٹیر ورکس تو ایووک ایسی 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 تو یہ ورکس جو ابھی ہم نے منشن کیا یہ سارے رومنٹک پوائٹس انہوں نے اپنے ورکس میں ایسی ایسی ایلیمنٹس کا یوز کیا جسے لوگوں کے ایموشنز کو جگانا تاکہ لوگ کے جو ایموشنز اس کو جگانا سکے میسٹری کا یوز کیا گیا انہوں نے ایموشنل انہوں نے انہوں نے ایسی کا یوز کیا اور بھی ایسی چیزیں جنہوں نے جو اس سے رلیٹریڈ ہوتی ہے اور انٹیلیزم سے رلیٹریڈ ہوتی ہے وہ انہوں نے مینشن کی کیوں تاکہ جو پبلک اس کو جگا سکے حیرور ایسی ایموشنل انہوں نے انٹیلیزم 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 پوائٹری آرسو سمٹائم تو یہ کس چیز کو شو کرتی ہے اگر انہوں نے یوزٹو کر لیا انہوں نے اپنے ورک کو فیمز بھی کر لیا لیکن اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ سٹیریٹ ٹائپ بیہیوئر رکھتے ہو ایسٹرن کلچر کے لیے تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہوتی ہے ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے پسند آئیے تو ضرور لائک کمنٹ شئر کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ